بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید آج وزیراعظم شباز شریف صاحب کی چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے بعد چاروں وزراء اعلیٰ جو ہیں انہوں نے جو ایسا یفسی ایک تنظیم ہے ایک خصوصی ادارہ بنایا گیا ہے سپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کانسل اس کے اجلاس میں بھی انہوں نے شرکت کی اور اس اجلاس میں وزیراعظم صاحب نے یہ اشارہ دیا ہے کہ کچھ ہمیں سخت فیصلے کرنے ہیں اور اس کے لیے ہم سب کو مل جل کے چلنا چاہیے تو اس میں جو علیمین گنڈاپور صاحب جو ہیں چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخواہ کے ان کی جو موجودگی ہے وہ ایک عام پاکستانیوں کے لیے خوشگوار حیرت کا باعث تھی تو وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ کن سخت فیصلوں کی طرف اشارہ دے رہے ہیں اور کیا آنے والے دنوں میں کوئی ہمیں لگ رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی سٹیبلیٹی آئے گی کیونکہ کل جو امریکی کی فورن ریلیشنس کمیٹی کے اجلاس میں جو ان کے نائب وزیر خارج ہیں ڈانر لو ان کا جو بیان ہے اس کے بعد تو پاکستان میں بڑی گرمہ گرم بحث ہو رہی ہے تو ان معاملات پہ آج ہم گفتو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اطاولہ تارر صاحب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جو کہ آج اس ایف سی کی میٹنگ میں بھی موجود تھے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر تاج حیدر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور جناب شوکت یوسف ضعی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے اور ہمیں وہ پشاور سے جوائن کر رہے ہیں سب سے پہلے تارر صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ جو آج وزیراعظم شباز شریف صاحب کی صدارت میں جو اجلاس ہوا اس میں انہوں نے کچھ سخت فیصلوں کی طرف اشارہ دیا اور ان کے سامنے علیمین گھنڈا پرسہ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو کن سخت فیصلوں کی طرف جا رہے ہیں بہت شکریہ امیر صاحب دیکھئے جو معیشت کے حالات ہیں ہمیں اس بات کا پوری طرح ادراک ہے کہ جو بیرونی اور اندرونی کرزہ ہے وہ بہت اس میں اضافہ ہو چکا ہے اور سوری ایکسکیوز می اور معیشت کی بحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے اس کے لیے کچھ فیصلے پی ایم صاحب نے آج اعلان بھی کیا ایس ای ایف سی کی میٹنگ میں ڈسکس بھی ہوئے اس میں دیکھئے ایک تو جو ٹیکس پیئر ہے اچھا ٹیکس پیئر اور برا ٹیکس پیئر ہمیں اچھے ٹیکس پیئر کو کسی نہ کسی احزاز سے نواز نہ ہوگا اور پی ایم صاحب یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ بلائیں گے جو اس ملک میں لوگ ٹیکس دیتے ہیں بروق دیتے ہیں اور اتنا ٹیکس دیتے ہیں جتنا ان پر لاغو ہوتا ہے اور ٹیکس کے افسران ہیں جو فرشناس ہیں ایماندار ہیں ان کو بلا کے آنر کیا جائے گا مگر جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں بلیک ایکانومی آپ کی بہت بڑی ہے اور جب ہاتھ ڈالا جاتا ہے واویلا ہو جاتا ہے شور ہو جاتا ہے دیکھیں جو بلیک ایکانومی ہے انڈاکیمنٹڈ ایکانومی ہے جو کچھی رسیدوں پہ آج تک سسٹم چل رہا ہے اس کا بوجھ آپ اور میں برداشت کرتے ہیں غریب آدمی برداشت کرتا ہے کہ وہ ٹیکس دیتے نہیں مگر اسائشیں وہ ساری لیتے ہیں ایک تو ان کو ہاتھ ڈالنا بہت ضروری ہے دوسرا ٹیکس کے وہ افسران جو ایماندار نہیں ہیں جو پورٹ کے اوپر پوسٹڈ ہیں مگر کسی نہ کسی بڑے آدمی کو فیور دینے کے لیے ٹیکس ڈیوٹی کم کرنے کے لیے کاغزوں کی ہیر پھیر کرتے ہیں کہ امپورٹ اور چیز کی جاتی ہے دکھا اور دی جاتی ہے یہ کچھے کے ڈاکو نہیں یہ پکے کے ڈاکو ہیں تو ان پہ ہاتھ ڈالنا انتہائی ضروری ہے کہ آپ سرکار سے تنخواہ لے رہے ہیں سرکار نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے ٹیکس کلیکشن کا ان پہ ہاتھ ڈالا جائے گا اور دیکھیں پرائیوٹائزیشن کے فیصلے بھی جو کیے جا رہے ہیں جس میں پی آئی اے کا کافی حد تک معاملہ آگے بڑھ چکا ہے ائرپورٹس کی آؤٹسورسنگ ہے اس کے علاوہ فرس ویمن بینک ہے آپ کے پورٹس ہیں یہ ساری چیزیں جو سٹیٹ اونٹ انٹرپرائزز خسارے میں ہیں ان کو منافع بخش کرنے کے لیے بھی اعتماد کیے جائیں گے تو یہ سارے فیصلے لینے جارہے ہیں انشاءاللہ تعالی اگر ایک بات میں کرتا چلوں آج علی مینکنڈاپور صاحب نے ایس ای ایف سی میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی اور انہوں نے کہا کہ ہمارا صوبہ ایس ای ای ایف سی میں بھرپور کانٹریبیوٹ کرے گا اپنے صوبے کی ریونیوز کی بھی بات کی کہ جو شیئر بنتا ہے وہ ملنا چاہیے مگر انہوں نے کہا کہ ہم ہر طرح سے حاضر ہیں کہ جو پاکستان میں انویسمنٹ لانے کے لیے گروت کے لیے ایکانومی کے لیے ضروری اقدامات ہیں خیبر پرتونخواہ کا صوبہ اس میں پورا کانٹریبیوٹ کرے گا اچھا تاج ادر صاحب یہ آج جو اجلاس فیصہ یا ایف سی کا اس میں تو آپ کے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب بھی موجود تھے یقین انہوں نے وہاں پہ اپنی بات کی ہے لیکن یہ جو سخت فیصلے جن کا اشارہ دیا ہے وزیر ادم شباز شریف صاحب نے تو اس میں پرائیوٹائزیشن بھی ہے اور اس میں خاص طور پر پی آئی اے کی پرائیوٹائزیشن بھی ہے اور بھی جو اہم دارے ہیں ان کی بھی پرائیوٹائزیشن ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان ایشیوز پہ جو سندھ حکومت ہے وہ وفاق کے ساتھ باقاعدہ ان کے کندے کے ساتھ کندہ ملا کے چلے گی نہیں جہاں تک پرائیوٹائزیشن کا سوال ہے تو دیکھ لیا جائے اس کو پرائیوٹائزیشن اگر ملک میں کامیاب ہوا ہے تو بسم اللہ کریں لیکن اگر پچانوے فیصد ادارے بند ہو گئیں اور لوگ بے روزگار ہو گئیں تو پھر میرے خیال سے ذرا سوچ لیں اس کو کہ کس طریقے سے اس کو آگے چلایا جائے گا ہم بھی ایک طریقہ دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ ان اداروں کو بدل سکتے ہیں اور وہ سیدھا سیدھا یہ ہے کہ آپ جو شیئرز ہیں وہ سٹاک مارکٹ کے تھرو ان کی مارکٹ ویلیو پہ آپ ڈس انویسٹ کریں تاکہ ایک دس آزار بیس آزار رکھنے والا بھی اس کے شیئر اس کا بھی انٹریسٹ اس کے اندر ہو جائے اور وہ اینویل جنرل میٹنگ کے ای جی ایم کے اندر آسکے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ایک پرائیوٹ پبلک پارٹنرشپ کر سکتے ہیں اور پرائیوٹ پبلک پارٹنرشپ کے مطلب یہ میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ اگر باقی ائرلائنیں چل رہی ہیں تو ہماری جو سرکاری ائرلائن ہے جو ایک زمانے میں اتنی اچھی چلتی تھی وہ کیوں یہاں تک آگئی تو اس کو اگر سمجھے بغیر آپ کہیں کہ چلو جی بیش دو خرید لو یہ کر لو یہ جلدی کے فیصلے میرے خیال سے بے سوچے سمجھیں شاید مناسب نہیں ہے شاکو جیسو زی صاحب آپ کے جو چیف منسٹر علیمین گھنڈا پور صاحب انہوں نے جو سپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کانسل ہے اس میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے تو آپ نے تعاون کی یقین دھیانی کروا دیا لیکن آپ کے صوبے کے کون سے ایسے مسائل ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ترجیحی بنیادوں پر وفاق کی طرف سے ان پر توجہ دی جائے اور وہ حل کیے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ نیتوں پہ بھی مناثر ہے کہ نیتیں کیا ہوں گی اور صوبہ کافی مشکل میں اس وقت امن عمان کے صورتیال آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ہمیں جو فاٹا ملا تھا فاٹا کا جب مرجر ہوا صوبے کے ساتھ تو سمام صوبوں نے یہ ایک اندیانی کرائی تھی کہ ہم اس پر کنٹریبیوٹ کریں گے کسی صوبے نے سوائے خیبر پختنخواہ نے باقی کسی صوبے نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا آج تک وہاں ایشوز ہیں ابھی بھی انفرسٹرکچر کا ایشو ہے فاٹا کے اندر امن عمان کے صورتیال بھی آپ کے سامنے ہے کیونکہ یہ تو ایک ریاستی ایشو ہے صرف خیبر پختنخواہ کا ایشو نہ بنائے جائے اکثر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں خیبر پختنخواہ ان سے نہیں سنبھالا جا رہا تو یہ ریاستی ایشو ہے ریاستی اس پر پالیسی بنائے کہ افغانستان کے ساتھ یا وہاں سے جو چیز ہو رہی ہے خیبر پختنخواہ فرنڈ لائن صوبہ ہے اس کے لئے کیا ایک مطملی ہونے چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ایک انوارمنٹ کریٹ کرنا پڑے گا اگر یہ وہاں سے ہمیں بیٹھ کے غدار غدار کہیں گے یہ وہاں پہ بیٹھ کے ہمیں اکسائیں گے تو ظاہر ہے ان کو جواب بھی اسی طرح ملے گا باقی ہم پورا پاکستان میں ایک ہی پاکستان کے لوگ ہیں اگر ہم بجلی بناتے ہیں اور پنجاب اس سے استفادہ کرتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے وہاں سے اگر گندم آتی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے لیکن یہ چیز جو ہے نا یہ برابری کے بنیاد پہ ہوگا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کے ہمیں گالیاں دیں اور ہم سے ایکسپیکٹ کریں کہ جی آپ علیہ امین گرنڈا پور شروع دن سے ہم نے کہا تھا کہ وہ وزیراعظم سے ملنے کے لئے بھی تیار ہے اپنے صوبے کے حقوق کے لئے باقی سیاست ہے سیاست وہ اب نہیں کرے ہم اپنی سیاست کریں گے لیکن وہاں بیٹھ کے جس انداز سے دمکیاں ملتی رہیں تو یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ایفورڈ نہیں کر سکتا ہے پاکستان مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے جو اس وقت ہماری مالی صورتحال ہے وہ definitely اسی پہ ہم جائیں گے اور یہ اکیلہ اس کو سنبھال بھی نہیں سکتے جو آئی ایم ایف کے شرائط ہیں یہ بجلیا بھی مہنگی ہو گئی ابھی اور اپریل مائی میں آپ جائیں گے تو اس کی بلز زیادہ آئیں گے تو یہ جو عوام ہے نا پھر بے شک کوئی پارٹی احتجاج نہ کرے عوام جب سڑکوں پہ نکلے گی تو اس کو کنٹرول کون کرے گا وہ صرف ایک تاریخ انصاف ہے جو اس کے عوام مانتی ہے اس پہ اعتماد کرتی ہے تو یہ ساری صورتحال ہے اس میں صرف یہ نہ دیکھا جائے کہ ہم نے حکومت سنبھال لیا وفاق میں بھی پنجاب میں بھی اور ہم جو ہے نا پاکستان کو چلا لیں گے تو یہ اللہ کرے کہ پاکستان چلے لیکن پاکستان تب چلے گا جب آپ تمام سٹیک ہولڈر کو آپ ساتھ لیں گے آپ نے منڈیٹ چوری کر لیا آپ نے حکومت بنا لی اب آپ دھمکیاں دے رہے ہیں تو اس سے جو ہے نا اس سے صورتحال ٹھیک نہیں ہو سکتی ہم اس صورت میں تعاون کریں گے کہ اس وقت جو دہشتگردی کا سامنا ہے خیبر پرختونخواہ کو اس میں ہمیں تعاون دے نا ہمیں اب ہمارا سارا سوہ پندرہ سو عرب روپے جو ہمارے بقائے جاتے ہیں وہ ہمیں دے بے شک آپ پورے نہ دیں تھوڑے تھوڑے کر کے دیں لیکن یکتم اگر آپ بند کریں گے تو پھر ہم ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم آج بھی علیہمین گرڈاپور صاحب نے جو اجلاس ہوا تھا صبح اس میں تین عرب روپے انہوں نے دینے کا فیصلہ کیا کس چیز کے لئے کہ پولیس کو ویل ایکوپٹ کیا جائے تو ظاہر ہے یہ وسائل ہمارے پاس ہوں گے تو ہم پولیس کو ویل ایکوپٹ کریں گے ہماری فوج قربانی دے رہی ہے سردوں کے اوپر لیکن اس کے لئے ایک مستقل پالیسی کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں کہے کہ جی آپ صوبہ ہے آپ سنبھالیں یہ انٹرنیشنلی ایک ایشو بنا ہوا ہے افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ہے اس کا ایشو بنا ہوا ہے ہمارے ساتھ اس ایشو سے نمٹنے کے لئے پورے پاکستان کو بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہوگا اگر آپ سب یہ کہیں کہ خیبر پختنگوہ سنبھالے تو ہم نے پہلے بھی قربانی دی ہے ہمارے فوج نے بھی دی ہے ہماری پولیس نے بہت زیادہ قربانی دی ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے عمران خان کے آنے سے پہلے کتنے ڈرون حملے ہوتے تھے کتنے آلات خراب تھے لیکن یہ کہ وفاق کا اس میں تعاون بہت لازمی ہے وفاق تعاون کرے کہ ہم دس گناہ تعاون کریں گے آچھا اب اطاولہ طارد صاحب جس طرح وہ اشارہ کر رہے ہیں میں ذرا کھل کے بات کر دیتا ہوں کہ ایک طرف ایسی ایفسی کی میٹنگ میں علی مین گنڈاپور صاحب آج دوبارہ شریک ہوئے تو اس کے کچھ دیر کے بعد آج شام کو پنجاب کی ایک جو سبائی وزیر صاحب ہیں وہ ہمارے چینل پہ بڑی سخت تنقید کر رہی تھی علی مین گنڈاپور صاحب پہ اور ان کا ایک بیان ہے رشوت خوروں کے بارے میں اس کے حوالے سے اور ان کا جو وارن گرفتاری جاری ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے جس دن علی مین گنڈاپور صاحب ایسی ایفسی کے جلاس میں آئے ہیں وزیراعظم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے کیا یہ ضروری ہے کہ اسی دن ان کی میر صاحب آپ کی ٹارگٹ کلنگ کرنے کی کوشش کی جائے آپ کا کام آسان کرتے ہیں دیکھئے بات یہ ہے علی مین گنڈاپور پہ بھی پریشر ہے پریشر کیا ہے بطور وزیراعظم ایک پریشر ہے کہ میں نے صوبے کے معاملات کو خوش اسلوبی سے لے کے چلنا ہے وفاق سے تابن نہ کیا صوبے کا نقصان ہوگا صوبے کے وام کا نقصان ہوگا وہ جیل ملاقات کرنے جاتے ہیں تو وہاں کہا جاتا ہے ہاں بھئی آگئے ہو بڑی تصویریں کچھا کے آئے ہو تم تمہیں کیا زورتی تصویریں کچھانے کی اب وہاں سے ڈان ڈپٹ ہوتی ہے ایک سیاسی ورکر کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے دیکھیں ہم سمجھتے ہیں اس بات کو تو وہ باہر آکے مریم بی بی کے بارے میں اگر کوئی بات کریں گے تو پھر اس کا جواب بنتا ہے جو عزمہ بخاری نے دیا یہ کہہ دینا کہ جو رشوالیٹرس کا سر پھار دیں پاکستان میں لنچنگز ہوئی ہیں آپ کو سیالکورٹ کے وہ دو بچے یاد ہوں گے وہ ماں کے دو ہی بچے تھے جن کو سر عام جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا سر پھار دینا اور پھر کہنا کہ اگر اس کے روائقین پوچھیں خدا نہ خاصتہ اگر اس کی موت ہو جائے تو کہنا کہ ہم نے تمہارے باپ کو جہنم سے بچا لیا دیکھیں یہ ایک ملک ہے یہ ایک صوبہ ہے یہاں پہ سنجیدگی ہمیں ریکوائرڈ ہے پاکستان میں قانون موجود ہے تو یا آج جو میٹنگ تھی اس میں گھنڈاپور صاحب سے یہ بات کر لینی چاہیے تھی کہ یہ اس طرح کا بیان نہ دیا کریں ان کا بڑا مصبت آج روائیہ تھا اور وہ چاروں چیز پنیسر کٹھے بیٹھے تھے اور انہوں نے مصبت بات کی اور ملک کے حوالے سے بات کی انویسمنٹ کے حوالے سے بات کی میرا ان کو مشورہ یہ ہے مفت مشورہ ہے کہ آپ میرے بانی کریں انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ بلائیں آپ اپنے انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو مضبوط کریں ان کو انسینٹیوائز کریں ان کو لیٹس ٹیکنالوجی لے کے دیں کرپشن کو روکیں اگر آپ لوگوں کو یہ کہیں گے کہ انٹیں پکڑ لو لوگوں کے سار پھاڑنا شروع کر دو تو اینارکی اور کیاس ہوگا قانون ایک پل کے در آئیں گے اچھا جو سندھ حکومت اور خیبر پختونخواہ حکومت ہے اس کے کچھ ایڈمیسٹریٹیو ایشیوز جار رہے ہیں وفاق کے ساتھ مثلا جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے جی کہ ہم نے آپ کو آئی جی کے لیے کچھ نام بھیجو ہیں آپ جلدی آئی جی کا تقرر کریں اور خیبر پختونخواہ کے حکومت کہہ رہی ہے جی چیف سیکٹری کے لیے نام بھیجو ہیں جلدی چیف سیکٹری کا تقرر کریں نہیں ہو رہا کام تو کیا یہ ان ایشیوز کی وجہ سے پرابلم نہیں ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں یہ مسائل جلدر جلدر حل ہونے چاہیے ہمیں دراک ہے ہمارے دروازے کھلیں پرائمیسٹر ہاؤس کی بھی دروازے کھلیں جب یہ چاہیں اس پہ بیٹھ کے میٹنگ بھی ہو سکتی ہے خوش اسلوبی سے ان معاملات کو ریزول بھی کیا جا سکتا ہے آج ہم نے صوبوں سے ایک اور ڈیمانڈ بھی کی ہے میر صاحب بجلی چوری اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے اب جو لوگ قانونی طور پہ بجلی کے بل دیتے ہیں اور انہوں نے کنڈے نہیں لگائے ہوئے لائن لاس کوئی نہیں کرتے اچھے شہری ہیں مہنگائی کا بوجھ بھی برداشت کرتے ہیں ان کا کیا قصور ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بجلی چوری کرتے ہیں اب صوبوں کو یہ بھی کہا ہے کہ چیف سیکٹری صاحبان کے ذریعے آئی جی صاحبان کے ذریعے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جلد جلد اس کا تدارک کیا جائے اور صوبوں نے اس میں مدد کرنی ہے اور چاروں صوبوں نے یقین دھانی کرائی ہے کہ یہ بجلی چوری ہے اس میں ہم آپ کی مدد کریں گے اور اس کو روکنے میں پوری روک تھام کے لیے کیمپین چلائیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آج بڑے اچھے محول میں میٹنگ ہوئی ایک مشترکہ مفادات کاؤنسل کی بھی میٹنگ ہوگی آنے والے چند مہینوں کے اندر اور یہاں پہ بھی ہم میٹنگ پی ایم ہاؤس میں بھی کریں گے ہمارے دورے ہوتے ہیں تو ہم وزراء اللہ سے وہاں بھی ملتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ انتظامی امور بھی اتنے پچیدہ نہیں ہیں جتنے نظر آ رہے ہیں اور یہ جلد حل ہو جائیں گے انشاءالتہ اچھا تاج ادر صاحب یہ جو آئی جی سندھ کی تقرری کا مسئلہ ہے کیا آپ کے خیال میں یہ کوئی اتنا اہم مسئلہ ہے کہ یہ جلدی حل ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے صوبے کے بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج کل سندھ میں جو کچھے کے علاقے ہیں وہاں پہ ڈاکوں کا راج ہے اور سندھ پولیس جو ہے اس کو ایک صحیح سربراہ کی ضرورت ہے جو کہ ڈاکوں کے خلاف ایک بھرپور آپریشن کر سکے تو کتنا ضروری ہے آئی جی سندھ کی تقرری کا معاملہ تو یہ آئی جی سندھ کی تقرری یہ مسئلہ کب سے ہو گئی بھئی ایک فائل بھیجی ہے آپ کو آپ اسے فیصلہ کر کے واپس کر دیں دو دن زیادہ سے زیادہ چلیے تین دن لے لیجی یہ مسئلہ کب سے ہو گئی لیکن یہ ہماری گورنمنٹ آئی ہے ہم نے بڑے پیوان تبدیلیاں کی ہیں کیونکہ کیر ٹیکرز نے صرف اس خیال سے کہ ہم الیکشن جیتنا جائیں انہوں نے بہت سے لوگوں کی تبدیلیاں کی تھی اب اس کے نتائج جو ہیں وہ اچھے نہیں آئے ایک تو بڑی بات یہ ہوئی کہ ہم الیکشن بھی جیت گئے اس سے بھی بڑا دوسرے یہ کہ جو انتظامی معاملات ہیں وہ بھی اب یہ جہاں گڑبڑ ہے یہ میں ذرا سا آپ کے خدمتیں پیش کروں یہ اور ابھی ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہمارے محترم استاد شہید اللہ رکھیو ان کو ڈاکو نے مار لیا اور وہ سندھ پولس کی انتہائی غفلت کا نتیجہ ہے یعنی انہیں پتا تھا اور انہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا اور ہمارے استاد اتنے ڈیڈیکیٹڈ استاد اس طریقے سے شہید ہوئے دوسرے یہ کہ یہاں تینوں صوبے ملتے ہیں تو ایک صوبے میں کرائم کر کے اور آدمی آرام سے دوسرے صوبے میں چلا جاتا ہے ملتان میں اغوا کیا گیا اور وہ اس کو سندھ میں لے آئے ملتان سے لے کے گدو تک دریائے سندھ پہ کوئی تین سو کلومیٹر کے اندر بریج نہیں ہے کیونکہ وہ سرائی کے علاقہ ہے تو یہ جو فورسز کی مومنٹ ہے اس کے اندر پرابلم ہوتی ہے ڈاکووں کی مومنٹ جو ہے وہ نہیں رکتی ہم نے بلوچستان کی حکومت گزشتہ یہ تھی اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر رکھا تھا یعنی بالکل صوبت پور سے لے کے اور ہب تک ہم اور وہ کوپریٹ کرتے تھے گجنائے ہو یا کیر تھر کا علاقہ ہو یا ہب کا علاقہ ہو ہم وہ کوپریٹ کرتے تھے ہپ ٹاؤن تک اور اس سے کافی بہتری ہوئی تھی گزشتہ حکومت میں ہم نے گزشتہ حکومت کے وزیرحالہ سے بھی کوشش کی کہ اس میں پنجاب بھی شامل ہو جائے تو وہ نہیں شامل ہوئے اور اس کی وجہ سے پرابلمز ہوتی نہیں لیکن اگر ہم ٹرانسورز کر رہے ہیں ایس ایس پیز بدل رہے ہیں ایس پیز بدل رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ نئے آئی جی کے مشورے سے کریں گے تو آپ اس کو مسئلہ بنا کے بیٹھ گئے کہ یہ ایک وفاق اور صوبے کے درمیان ایک مسئلہ ہے بھئی ایک گورنمنٹ آفسر ہے اس گورنمنٹ آفسر سے ہم کام لینا چاہتے ہیں آپ کیوں روکے بیٹھے ہیں فائل میری سمجھ میں نہیں آتا یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مسئلہ بنا دیا جاتا ہے یہ پتہ نہیں کیا بات ہے تو ہر وقت اسی میں لگے رہتے ہیں دو پارٹیاں بھی لڑتی رہتے ہیں ارے بھائی لوگ غربت بے روزگاری یہ تمام چیزیں ہیں تو کبھی اس کے لیے بھی ٹائم نکالنے تھوڑا سا ٹھیک ہے شاکر جوسف زی صاحب یہ بتائیں کہ یہ آئی ایم ایف کی طرف سے بہت سے مطالبات کی جا رہے ہیں وہ کہہ رہا جی این ایف سی ایوارڈ اس پہ بھی نظر سانی کی جائے صوبوں کو بہت جال رہا ہے اس ایوارڈ کی وجہ سے تو اس معاملے پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا آئی ایم ایف کے کہنے پہ امران خان کے اپنی بھی پالیسی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ ایم پی ایز ایم ایز کو فنڈ دینے کی کیا ضرورت ہے فنڈ تو نیشلی لیول پہ ان لوگوں کا کام ہے جس نے سڑکیں بنانی ہے جنہوں نے سٹریٹ بنانی ہے یہ جو اوپر کے لوگ ہیں ان کو صرف قانون سازی کے لیے بدقسمتی سے یہ تو ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہوا کہ ایم پی ایز ایم ایز کو فنڈ ملتے رہے اور وہ ایک کرپشن کا سلسلہ چلتا رہا جس سے حکومتیں بنتی رہی بگڑتی رہی ہم تو میں ذاتی طور پہ بھی اور جو خان صاحب کے اپنی پالیسی ہے وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ بلدیات کو مضبوط کریں تو یہ تو تب ہی ہوگا جب یہ ایر ایف سی میں یہ چینجز آئیں گے اور باقیدہ یہ تو ترمیم کے ذریعے ہو سکتی ہے نا تو اس کے علاوہ جو ٹیکس بیس کی بات ہو رہے ہیں دیکھیں جی جب تک آپ غریب آدمی تو پیسہ باہر نہیں لے جا سکتا ہے نا جو لوگ پیسہ لے جا رہے ہیں وہ سارے وہی لوگ ہیں جو حکومتوں میں رہتے ہیں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہی پاکستان کا پیسہ باہر لے جا سکتے ہیں غریب آدمی تو نہیں لے جا سکتے ہیں غریب آدمی تو وہاں سے کما کے ریمیٹنس کے صورت میں بیج رہے ہیں پاکستان کو تو یہ چیزیں خود اپنے سے شروع کرنی پڑے گی ہمیں کہ جو جو لوگ پیسہ باہر لے جا رہے ہیں ان کو مہربانی کرے اب نہ لے جائیں جتنا چلا گیا ہے پاکستان سے باہر اس پر گزارہ کریں باقی پاکستان میں پاکستان کو چھوڑ دیں کیونکہ ٹیکس بیس جو ہے نا یہ بڑھایا جا سکتا ہے اگر آپ ٹیکس زیادہ کریں گے اس وقت پاکستان میں پتہ نہیں کتنے قسم کے ٹیکس ہیں سمجھ ہی نہیں آرہی ہے ایک سابون کی ٹیکیاں خریدے تو اس پر کتنے ٹیکس آپ کو دینے پڑ رہے ہیں میں ابھی اپنا بل کل دیکھ رہا تھا سوئی گیس کا بل آیا تھا چوان ہزار روپے کا بل آیا اب وہ چوان ہزار کے بل میں پتہ نہیں کون کون سے ٹیکس اس میں شامل ہے تو ٹیکس ایک قسم کا ٹیکس لاغو کر دیا جائے کہ جی یہ ٹیکس ہے بل لوگوں کی جان چھوڑا یہ کیا ہے دس قسم کے ٹیکس آپ منشن کر کے لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے دوسری جو اہم بات جو انہوں نے کی جی جی بولیں بولیں آپ نے بات پوری کریں انہوں نے جو بجلی چوری کی بات کی نا امیر صاحب جو انہوں نے بجلی چوری کی بات کی دیکھے بدقسمتی ہے کہ آپ جس میں خود یہاں رہا ہم نے تو بڑا تاؤن کیا ان سے ساتھ کہ جی آپ بجلی چوری کو ختم کریں کیونکہ لوگوں کو بلنی چاہیے اب چوری کیسے ختم کریں گے یہ میٹر نہیں لگاتے ہیں جی میٹر نے کتنے دفعہ ان سے مذاکرات ہوئے پورے پورے گاؤں میں میٹر نہیں ہے وہاں سے لائن گزری ہے لوگوں نے کنڈے لگائیں اور وہ کنڈوں کے ان کو پیسے ادا کرتے ہیں جو وہاں پہ لوکل بندہ ہوتا ہے وہ پیسہ کہاں جاتا ہے اللہ جانے یہ تو ان سے پتہ کرنا چاہیے کہ کہاں جاتا ہے پیسہ دوسرا آپ بار بار جو ہے نا ہمارے علاقے کا ایک وہ ہے ایمینے صاحب ہیں وہ جب ہار جاتے ہیں تو تب دوبارہ ان کو وہاں پہ ایڈوائزر بنایا کہ پھر وہ پورے خیبر پختنخواہ کے جو وفا کی وفا کے ادارے وہ ان کے عوالے کر دی جاتے ہیں اس میں یہ بجلی بھی ہے وابڈہ بھی ہے تو وہ جو اس طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ جی کرپشن ختم کر دیں گے تو یہ کرپشن کبھی ختم دی ہوگی اس کے لئے پورا ایک ادارتی ایکشن لینا پڑے گا آپ کو ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے آپ کہیں گے کہ جی بجلی چوروں کو پکڑے ہم پکڑیں گے لیکن آپ آئے تو صحیح ہمارے ساتھ آپ ہم کو بتاتے کہ ہمارا ایم پی اے تا فضلیل آئی وہ میڈیا کو لے کے گیا کہ جی یہ دیکھیں یہ کنڈے لگے ہیں وہ آکے ہستے رہے انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا نہ وہ میٹر لگاتے ہیں تو دیکھیں اس طرح یہ اچھی بات ہے نہ بجلی چوری ختم ہو جی اگر وفاق اور صوبے کی حکومت کنڈا لگانے والوں کے خلاف مشترکہ آپریشن کرے تو سندھ میں بھی ہم تیار ہیں بلکل ہم تیار ہیں پنجاب میں بھی اور پنجاب میں خاص طور پر لاہور کے بہت سے علاقے جو ہیں بڑی بڑی مارکٹیں وہاں پہ بھی کنڈا لگا ہوا ہے وہاں پہ بھی آپریشن ہونا چاہیے ایک وقفہ وقفے بعد دوبارہ ملتے ہیں کیپیٹل ٹاک میں خوش آمدید اور بہت بحیث ہو رہی ہے پاکستان میں کہ ایک امریکی حکومت کے نمائندے ڈانلڈ لو نے کل جو امریکی ایوان نمائندگان کی جو فورن ریلیشنز کمیٹی کے جلاس میں گفتگو کی ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلہ تھا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے جو تحریک انصاف کے بانی چیرمن امران خان صاحب ان کا جو نیریٹیو ہے ان کا جو بیانیا ہے اس کی تردید کر دیا ہے سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں جیوان سپی Labان کچھتے نیری سیکھتے 직ن rout کچھ لشیقہ satراحی اینک ہوتا کچھ لیا کہoun صاحب می روych group آئند کھا ہم depicts جیر جیر شخی اچھا اب ان کا جو بیان ہے تو بہت لمبا دو حصے ہیں پہلے حصے میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو سائفر کے حوالے سے عمران خان ہے مجھ پہ الزام لگایا وہ غلط ہے اور جو یہاں سے جو یعنی کہ واشنگٹن سے سائفر گیا پاکستان میں اس میں ہم پہ مداخلت کی کا تو الزام ہی نہیں لگایا گیا تو کیا یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پورا سائفر کیس ہے اس کو جھٹلا دیا ہے امریکہ نے اور جس 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 کیس کا سامنا ہے عمران خان کو شاہمود قریشی اور باقیوں کو وہ کیس بھی بے بنیاد ہے دیکھیں عمران خان صاحب پہ الزام یہ ہے کہ سائفر کے مندرجات کو انہوں نے اپنا سیاسی رنگ دیا پاکستان کے مفاد کی خلاف رنگ دیا اس کی جو انٹرپیٹیشن تشریح ہے یہ معاملہ تشریح کا ہے سائفر موجود ہے اسد مجید جو تھے ہمارے ایمبیسٹر انہوں نے ایک سائفر لکھ کے بھیجا کانفیڈنشل عمران خان صاحب کی ایک آڈیو آپ کو یاد ہوگا مجھے چیزیں اولا کا شکر ہے یاد رہتی ہیں عمران صاحب آپ کو بھی یاد کرتا ہے آزم خان صاحب ہی ہے اس میں آزم خان صاحب ہی ہے کیا کہہ رہے ہیں آزم ہم نے کھیلنا اس کے ساتھ اب جب آپ کے ہاتھ ایسی چیز آئے نیشنل سیکیورٹی کی جس پہ کانفیڈنشل ٹاپ سیکرٹ لکھا ہو اور لکھا ہو کہ یہ آپ نے بطور وزیراعظم کسی کو بتانی نہیں ہے آپ حلف اٹھاتے ہیں ہم نے حلف اٹھایا کسی غیر مطلقہ شخص کو کوئی ایسی انفرمیشن نہیں دوں گا جو بطور وزیراعظم میرے نوٹس میں لائی جائے گی آپ نے پہلے دن حلف اٹھایا اللہ کے نام پہ اس کے بعد آپ پہ یہ بلکل لکھا ہوئے کانفیڈنشل آپ نے اس کو غلط تشریح دی آپ نے لہرایا پھر آپ نے بعد میں کہا وہ سائفر تھا ہی نہیں پوری قوم کو ایک بیانی کے پیچھے لگا دیا میرے گاؤں میں لوگوں نے سٹکر لگا لی ہے ہم کوئی غلام ہیں گاڑیوں کے اوپر اب ان سٹکروں کا کیا کرنا ہے ان کو اتارنا ہے لگانا ہے غلام ہیں نہیں ہیں یہ کلیر ہونی چاہیے چیز اور دیکھیں ڈانلڈو نے بڑی کلیر بات کی اور یہ ڈانلڈو کی ہیرنگ کس نے رکھوائی ہم نے تو نہیں رکھوائی لوبیسٹ فرمز امریکہ میں ہائر کیپ طریقہ انصاف نے ہر الیکشن کے بعد ہیرنگ ہوتی ہے آج میں دیکھ رہا تھا حکانی صاحب نے بھی لکھا ہوا تھا ٹوٹر پہ کہ ہر الیکشن کے بعد ہیرنگ ہوتی ہے مگر یہ ہیرنگ رکھوائی وہاں پہ پہنچے شور شرابہ کیا کمرے سے باہر نکالا گیا سائفر کا پورا کیس یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا آپ نے پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ دیا اور پاکستان کا آپ نے نقصان کیا یہ تو کیس ٹرانگ ہو گیا ہے اور ایک اور بات جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اسیمبلیاں تحلیل کس کی بیس پہ کی تھی آپ نے اسیمبلیاں تحلیل کی تھی اس بنیاد پہ کہ یہ سائفر آیا ہے اور سائفر قاسم سوری نے سپیکر کی چیئر پہ بیٹھ کے لہر آیا تھا تو کیا اب سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ موجود ہے عمر تاب اندیال صاحب کی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو اسیمبلیاں ٹوٹی اس کی خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور آگے اس کی کنڈیشن بتائیں تو کیا اب جب یہ سارا بیان سامنے آ گیا ہے اور سائفر کو جھوٹ قرار دے دیا گیا ہے بقول اس کے جس کے متعلق آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ اس نے ہماری حکومت گرانے کا جو ہے وہ تھریٹ دیا تھا اور دوسرا الیکشن کا بھانڈا انہوں نے پھوٹ دیا انہوں نے کہا الیکشن کمیشن موجود ہے ہم observe کر رہے ہیں تحفظات ہوں گے مگر پانچ ہزار آزاد مبسرین فیلڈ کے اندر تھے جب یہ الیکشن ہو رہا تھا تو اس کی تحقیقات الیکشن کمیشن کر رہا ہے جس توقع سے یہ گئے تھے اور آج گوھر خان صاحب کا میں بیان دیکھ رہا تھا اب تو ان کے بس بات ہی نہیں کچھ کرنے کو جب امریکہ میں بیٹھ کے آپ کو جھوٹا کہہ دیا گیا ہے کانگریس کی سب کمیٹی کی ہیرنگ کے اندر اور کلیرلی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ تو شرمندگی کی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جتنے قوم سے جھوٹ بولیں معافی مانگنی چاہیے اور ان کو قوم کو بتانا چاہیے کہ ہم نے سیاسی مفاد کی خاطر یہ بیانیاں گھڑا تھا تو پھر آپ ایس آئی ایف سی کی میٹنگ میں پھر جھوٹے لوگوں سے آپ تعاون نانا مانگا کریں نہیں دیکھیں میں بڑا کلیر ہوں اس پہ آپ نے امپورٹڈ حکومت کا آپ نے امریکی سازش کا آج اس کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے روز روشن کی طرح یہ آئے ہیں مگر اس ملک کی خاطر اس قوم کی خاطر ان کے ساتھ مل کے چلنے کو تیار ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے اچھا تاج عدر صاحب یہ جو ڈانرڈ لو نے پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے کوئی باتیں کی ہیں یہ ٹھیک ہے انتخابات کے حوالے سے بہت سے پاکستان میں لوگوں کے تحفظات ہیں لیکن امریکی حکومت کا نمائدہ اپنی ایوان نمائدگان کی فورن ریلیشنز کمیٹی میں بیٹھ کے جب یہ باتیں کرتا ہے تو کیا یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں ہے نہیں نہیں وہ تو ہیس ای سمپل بیورو کرٹ جو کہ اپنے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پالیسی کو جو ان کو دیا گیا ہے کہتے ہیں تو میرے خیال سے اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک نیا کوڈ بنانا پڑے گا سائفر کے لیے اور اس کوڈ کو ہمیں تمام سفارت خانوں میں بیجنا پڑے گا اور اس کو پریکٹس کرنے پر پڑے گی اس کوڈ کے اوپر دوسری چیز شاید وہ جو رویہ گیلریز کے اندر کیا آخر کو وہ امریکی عوام کا ایک منتقے بیوان نے ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے اور ہمیں اس قسم کا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے جس پہ وہاں سے ہمیں باہر نکلنا پڑے تو یہ جو رویہ کیا گیا یہ اس کے آگے جو بھی پاکستان کا الیکشن ہے وہ ہمارا مسئلہ ہے ہم نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اٹھانوے پیج کا جس کی شاید میں نے نقل آپ کو بھی بھیجی تھی ایک جو اسٹیٹمنٹ تھا وہ الیکشن کمیشن اف پاکستان کو وہ ہم نے دیا تھا اور ٹھیک ہے اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی لیکن ثبوت کے ساتھ ہم نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کہ کس طریقے سے وہاں سے نکالا گیا تھا پولنگ ایجنٹوں کو وہ ہم نے دیا تھا اور وہ ہمارے پاس موجود ہے جس کو بھی نقل چاہیے ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں اس الیکشن میں بھی شاید سب سے زیادہ جو شکایات ہیں ثبوتوں کے ساتھ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکشن سیل کی طرف سے گئے ہیں تو ان کے اوپر کارروائی کی جائے لو ساتھ کیا کہتے ہیں ہمارے اس کے لیے دس ہزار میل سے بیٹھ کے میرے خیال سے یہ ان کا مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ بلکہ ٹھیک ہے لیکن جو آپ نے جو شکایتیں بھیجی ہیں آپ نے جو شکایتیں بھیجی ہیں اس پہ الیکشن کمیشن کو کوئی کارروائی بھی تو کرنی چاہیے نا فی الحال کارروائی کتنی ہوئی ہے یہ بھی ایک لیدہ سے کوئی ہوئی ہے کارروائی کچھ پہ کارروائی ہوئی کچھ پہ جو ایک موقع کی باتیں تھیں اس پہ کارروائی ہوئی جو یہ تھیں کہ جن کو ٹرائبنل میں لے جانا تھا یا جن کی ہیرنگ ہونی تھی وہ اپنے قانونی پروسس کے اندر چلی گئی ہیں اور ہمارے لوگ اور مجھ سے تو صحافی اسلامباد کے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے پریشان کر دیا خط لکھ لکھ کے لیکن بہرحال ثبوتوں کے ساتھ مجھے پروڈیسر پریشان کر رہے ہیں کہہ رہا ہے بریک لے لو تو میں اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے ایک بریک لے لگتا ہوں کیپیٹل ٹاک میں خوشحاب دیتے ہیں شاکر یوسف زید صاحب یہ جو اتاولہ طرد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈالرڈ لو نے جو بیان دیا ہے امریکی کانگریس کی فورن لیشنز کمیٹی میں تو اس سے تو جو طریقہ انصاف کا بیانیاں ہے وہ ملیہ میٹ ہو گیا ہے آپ کا کیا خیال ہے دیکھیں میرے خیال سے جس طرح طریقہ صاحب نے کہا کہ اتنے چھوٹے سے لیول کے بندے کے اتنی اہمیت دینا اور اس کو پورے پاکستان کے اپنے پالیسی بنانا میرے خیال سے یہ ہمیں نہیں جج کرتا اچھا نہیں لگتا ہے اسی لئے تو ہم کہتے ہیں کہ اتنے غلامی نہ کریں کہ ایک بیوروکریٹ بات کرے اس پہ یہاں ہم شادیانے بجائی ہیں پہلے ہستے ہیں خوشی کرتے ہیں مٹھائیاں بانٹتے ہیں بعد بھی پھر ان کو سمجھ آتی ہے جو انہوں نے الیکشن کے حوالے سے کہا ہے میرے خیال سے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا جو الیکشن ہوئے ہیں میرے خیال سے پاکستان کے عوام ہمیں پاکستان کو اہمیت دینی چاہیے پاکستانی عوام کیا کہہ رہی ہے اس الیکشن کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں اور باقی تجزیہکار کیا کہہ رہے ہیں تو ہمیں تو اپنے اداروں کو اہمیت دینی چاہیے اپنے لوگوں کو اہمیت دینی چاہیے پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ دان دی ہوئی ہے پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ منڈیٹ چوری ہوا ہے اور یہ بس ادھر کے ڈانلڈو نے کہا ہے کہ جی الیکشن میں کوئی ایسی بڑی گھڑ بڑھ نہیں ہوئی ہے تو ہم اس پہ بیٹھ جائیں کہ ڈانلڈو نے کیا کہا ہے دیکھیں ہم اتنے غلام بن چکے ہیں کہ ہمارے لئے ایران سستی گیس دینے کے لئے تیار ہے معایدہ ہو چکا ہے وہ اپنے پائپ لین پوری کر چکے ہیں ہم یہاں خوفزد ہیں کہ امریکہ ہم سے ناراض ہو جائے گا امران خان روس گیا کہ وہاں سے تیل لے لے سستا واپس آیا تو جی سارے اکھٹے ہو گئے کہ جی یہ تو امریکہ ناراض ہو جائے گا پتہ نہیں پاکستان کے ساتھ کیا ہو جائے گا یہ چیزیں ہمیں ختم کرنی پڑے گی خوف ختم کرنا پڑے گا یہ سائفر کی بات تو امران خان نے اس جیل جانے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے امریکہ اس میں ملویس نہیں ہے تو پھر اتنے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو کچھ ہوا پاکستان میں ہوا اور جو بینیفیشری ہیں وہ بھی سب کو پتا ہے اس الیکشن کے بینیفیشری کون ہے اور اس وقت جو امران خان کو کیوں ہٹائے گیا کہ جی مہنگائی ہے جی یہ تعلقات صحیح نے اب تعلقات کے لیے وساگڑار کو لائے ہیں وہ پاکستان کے تعلقات بہتر کریں گے جس نے معیشت کا بیڑا غر کیا جو ایکسپرٹ ہیں معیشت کے تو امریک خارچہ کی ان کے پاس کون سے ایکسپرٹی ہے اب آپ دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے ایران کی گیس پائپ لائنگ کا آپ نے ذکر کیا تارد صاحب اس کا بھی کل فورن لیشنز کمیٹی کے جلاس میں ذکر ہو رہا تھا سوال ہو رہے تھے جواب دیے جا رہے تھے یہ پاکستان اور ایران کے درمیان گیس پائپ لائنگ یہ ہمارا اور ایران کا معاملہ ہے اس میں امریکہ کون ہوتا ہے تفسرہ کرنے والا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات جو شاکت یوسر صحیح صاحب نے کی ڈانلڈ لوگ کو قوم سے متعارف تو انہوں نے کرایا نا ہم تو نہیں جانتے ہیں کہ ڈانلڈ لوگ کون ہیں انہوں نے کہا کہ ڈانلڈ لوگ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم تمہاری حکومت گرا دیں گے امران خان صاحب کے موہ سے میں نے ڈاللڈ لوگ کا نام سنے اگر وہ اتنا چھوٹا بیوروکرٹ ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو پھر ان کے پارٹی کے چیرمن اس کا ذکر خیر جلسوں کے در کیوں کرتے تھے اپنے لیول کے کسی بندے کا ذکر کرتے تو اس ڈانلڈ لوگ کو پاکستان میں متعارف کروانا اس کو اہمیت دینا وہ کارنامہ امران خان صاحب بانی جیرمن پی ٹی اور ان کی پارٹی کا ہے دیکھیں جو فورن ریلیشنز کمیٹی ہوتی ہے نا وہ تمام تر چیزوں پر تبصرہ کر سکتی ہے اور اس پر فورن آفیس بیتر کومنٹ کرے گا بٹ کل جب سوال و جواب ہوئے پبلک اڈلاج بیٹھی تھی اوپن ہیئرنگ تھی تو انہوں نے کوئی کومنٹ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ کر سکتے ہیں ہم بھی بیٹھ کے ہاں پر سو کومنٹ کرتے ہیں مگر آبیسی جو ہمارے اندرونی معاملات ہیں اس کو ہم بہتر جانتے ہیں مگر ہم یہ چاہتے ہیں امیر صاحب دیکھیں ہمارے تمام ممالک سے اچھے تعلقات ہیں بنیادی بات یہ ہے کہ سیاسی بیانیے کو بنیاد بنا کے کسی ملک سے تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہیے اس سے نقصان عوام کا ہوتا ہے اور پاکستان کی مفادت ہے یہ آپ نے بات بلکل صحیح کیا ہے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں میں اس پر بات کروں نامیل صاحب جی جلدی سے کر لیں میں دیکھیں یا تو امریکہ ہمیں کوئی ڈالوں کی بارش کر رہا ہے اس پاکستان کے اوپر سوائی کرزہ دینے میں ہیلپ ہو جاتی ہے اور ہم سارے خوش ہو جاتے ہیں کہ جی امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے ہمیں سستی گیس مل رہی ہے سستہ تیل مل رہا ہے ہم اس کے لئے جارے کے لئے انڈیا کیوں کر رہا ہے انڈیا بھی تو ہمارے ساتھ ہے نا وہ روس کا بڑا ساتھی ہے لیکن وہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات اپنے بنیاد پر رکھتا ہے ہم کیوں اتنے غلام بنے ہوئے ہیں برکو ٹھیک ہے آپ کی بات برکو صحیح ہے مگر پھر تحیات کریں آپ لابنگ فرنگ سائل نہیں کریں گے ملکہ میں آپ وہاں پہ لابنگ نہیں کریں گے پھر آج کے بعد آپ تیہ کریں چھوڑے یہ بات ہے دولاروں کی بارش نہیں چاہیے اور پر ریاستی پالیسیان درست کر رہے ہیں انشاءاللہ تاج حدر صاحب کہہ رہے ہیں یہ چھوٹی چیزیں ہیں ہمیں دولاروں کی بارش نہیں چاہیے بہت بہت شکریہ تولہ تارد صاحب بہت بہت شکریہ تاج حدر صاحب شکریہ جناب شاکو یوسف زعی صاحب اور پروگرام کے انڈ میں میں صرف یہی گزارش کروں گا کہ ہمارے جو پاکستان کے محترم سیاسی قائدین ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی جو سیاست ہے اس میں جو پاکستان اور کچھ دیگر ممالک کی جو تعلقات ہیں اس کو انوالو نہ ہی کیا کریں تو اچھی بات ہے پلٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے پاکستان کی جو خارجہ پالسی ہے اس کو بیچ میں لانا مناسب نہیں ہے اور جو پاکستان کی جو ریاست ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کا جو قومی مفاد ہے اس کو سامنے رکھے اور کسی دوسرے ملک کے دباؤ میں آ کر کسی تیسرے ملک کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب نہ کرے اگر پاکستان اور ایران ایک دوسرے کے ساتھ گیس پائپ لائن پروجیکٹ کے ذریعے ایک دوسرے کے عوام کا بھلا کرنا چاہتے ہیں پاکستان سستی گیس لینا چاہتا ہے ایران سے تو ضرور لینی چاہیے اور کسی بیرونی ملک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو ایران سے سستی گیس لینے سے روکے کوئی غیر ملک کی دباؤ قبول نہیں کیا جانا چاہیے اجاز دیجئے اللہ حافظ